قلعہ روحتاس قلعہ روحتاس شہر دینہ سے تقریباً پونے نو کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے یہ قلعہ پہاڑی سویسرا میں بنایا گیا ہے اس قلعہ کی تمام دیواریں پتھروں کی بنی ہوئی ہیں کسی بھی جگہ قلعہ کی بنیاد زمین خود کر نہیں بلکہ گدرتی پتھریلی چٹانوں پر اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں قلعہ روحتاس کو تمیر کرنے والے مزدوروں کی تعداد تین لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے اس قلعہ پر جو تعمیراتی اخراجات ہوئے ان کا انداغہ بحلوی سکھے کے حساب سے ایک ارب اکیس کروڑ پچھتر ہزار لگایا جاتا ہے جو کہ آج کے دور کے کھربور پہ بنتے ہیں اس عظیم و شان اور نایاب قلعہ کی تعمیراتی مدت تقریباً آٹھ سال ہے قلعہ کی تعمیر انتہائی نفاست اور مہارت سے کی گئی آج سے تقریباً چار سو ستر سال قبل بنا ہوا نایاب قلعہ جسے دیکھ کر آج بھی انسان حیرانوں پر شان رہ جاتے ہیں ترچے ٹیڑے پتھوں کو بہت ہی مہارت کے ساتھ نصب کیا گیا جب قلعہ کے اوپر کھڑے ہو کر نظر دوڑائیں تو عجیب مناظر دکھائی دیتے ہیں قلعہ کی دیواریں قلعہ کے اوپر بنے ہوئے چبو اترے قلعہ کی سیڑیاں وغیرہ قلعہ کی دیواروں کے ساتھ ایک خاص قسم کی نالیاں بنائی گئی ہیں جب دشمن قلعہ کی دیواروں پر چڑنے لگے تو گرم کھولتا ہوا پانی ان نالیوں کے ذریعے اس پر انڈلہ جائے قلعہ کے چاروں طرف میں یہ نالیاں کثیر تداد میں پائی جاتی ہیں جو کہ تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر بنائی گئی ہیں ان کے ساتھ ہی ساتھ تیر پھینکنے والوں اور توکچوں کے لیے بھی جگہ بنائی گئی ہے جب اس قلعہ کی تعمیر شروع ہی تو اس قلعہ کا رکبہ بہت کم تھا جو بعد میں شیر شاہ سوری کی ہدایت پر اس قلعہ کے رکبہ کو بڑھا دیا گیا ہے اس قلعہ میں کل چودہ دروازے بنائے گئے ہیں جن میں خواف خانی گیٹ کشمیری گیٹ تلاکی گیٹ لنگر خانہ گیٹ شیشی گیٹ کابلی گیٹ شاہی گیٹ گدے والا گیٹ سہیل گیٹ پپلی والا گیٹ تلا موری گیٹ گھٹیالی گیٹ شاہ چاند والا گیٹ سر گیٹ یودو قلعہ روحتاس میں ہر چیز ہی قابل دید اور حیرت کا مجسمہ ہے مگر عرصہ دراز تقریباً چار سو ستر سال گزرنے کے بعد اب قلعہ روحتاس کی پہلے والی خالت نہ رہی ہے اور بہت سی تاریخی جگہیں منحمد ہو چکی ہیں مگر اب بھی کچھ جگہیں موجود ہیں جن میں شاہی مسجد پھانسی خانہ بڑا کنوان مان سنگھ محل کالہ محل اور بہت سے مزارات ہیں دروازہ خواس خانی یہ شہر کا صدر دروازہ کہلاتا ہے یہ دہرہ بنا ہوا ہے پہلے دروازے کے چھت پر بالا خانہ بنا ہوا ہے کچھ فاصلہ پر اندر کی طرف ایک اور دروازہ تعمیر کیا گیا ہے جس کے ساتھ ہی اندر کی طرف پانی کا ایک نمائش خواس بنا ہوا ہے تین کنگروں پر جھنڈے نصب کرنے کی جگہ بنائی گئی ہے دروازے کے مگر بھی سائیڈ پر صحیح خواس خان کا مزار ہے جس میں صرف خواس خان کا سر دفعہ ہیں اور اسی نسبے سے اس دروازے کا نام خواس خانی مشہور ہے کشمیری گیٹ یہ دروازہ صدر دروازے کے کچھ فاصلہ پر جانب مغرب واقع ہے اس دروازہ کا رخ چونکہ کشمیر کی طرف ہے اسی بنا پر اسے کشمیری گیٹ کہا جاتا ہے دوسرے دروازوں کی طرح اس دروازہ پر بھی خوبصورت نقش و نگار بنائی گئے ہیں یہ دروازہ نالا گھان کنارے سیری چوہ صاحب کے سامنے ایک اونچے ٹیلے پر واقع ہے ذکر کیا جاتا ہے کہ شہزادہ جلال خان جو بعد میں سلیم شاہ کے نام سے تحت نشین ہوا جب اس دروازے سے پہلی بار کلے میں داہل ہوا تو اس ساتھ بیمار ہوئیا اس موقع پر شاہی مار جو اس وقت شہزادے کے ہمراہ تھا قسم ڈالی کہ وہ آئندہ اس منخوص دروازے سے کلے میں داخل نہ ہوگا تب سے آج تک اس دروازے سے عوام کی عام دورفت بلکل باندھ ہے اور اس دروازہ کا راستہ بھی مکمل ٹوٹ پھور کا شکار ہو چکا ہے اسی مراسپر سے اس دروازہ کا نام طلاقی دروازہ پڑ گیا لنگر خانی دروازہ یہ دروازہ ششی دروازہ کی نچلی طرف واقع ہے جو نیچے اترتے ہوئے بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اس کے قریب ہی شاہی ببرچی خانے کے کمرے بنے ہوئے ہیں جن میں سمان خرد و نوش جمع رہتا تھا اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا کونہ بھی موجود ہے جس سے شاہی تفریحات کے لیے پانی حاصل کیا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ سب سے پہلے تیار کیا گیا شیشی گیٹ لنگر خانہ کے ساتھ تقریبا دو سو گاز کے فاصلہ پر نہایت زیب و زینت کا حامل شیشی دروازہ ہے اس دروازہ پر بہت پیارے نقشونگار کیے گئے ہیں اس دروازہ پر خوبصورت زردار نیلم کے ٹکرے نصب کیے گئے ہیں جن کی چمک کی وجہ سے اسے شیشی دروازہ کہتے ہیں ایک دریچہ کے اوپر ایک عظیم پتھر کی سل ہے جس پر نہایت وہ صورت خط میں کلمہ شہادت اور آیت القرصی تحریر ہے جو آج بھی شیش شاہ کی اسلام پسندی کا مظاہرہ کر رہی ہے اس دروازہ کا مقابل کی طرف ہے اس لئے یہ دروازہ قابلی کہلاتا ہے دروازہ کے اوپر بالا خانہ ہے یہ بالا خانہ چھ مختلف کمروں پر مشتمل ہے بالا خانہ کے ان حصوں میں جانے کے لیے سیڑھیاں دروازے کی اندرونی دیوار سے شروع ہوتی ہیں دروازہ کے اوپر کلمہ طیبہ کی تختیاں بھی لگی ہوئی ہیں شاہی گیٹ یہ دروازہ بات شاہی مسجد کے بالکل ہی ساعت واقعہ ہے یہ دروازہ قلعہ کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے زائیں ہو چکا ہے گڑے والا گیٹ یہ دروازہ دوسرے بڑے دروازوں کی طرح نظر نہیں آتا بلکہ بالا خانے کے بغیر اور عام تعمیری کنگروں کے بغیر ہے دوسرے لفظوں میں اسے دیوار کا ہی حصہ کہہ سکتے ہیں مگر باہر سے دوسرے دروازوں کی طرح اپنی سجاوٹ میں کم نہیں شاہی مسجد سے لے کر آگے تک دیوار ہموار چلی جاتی ہے مگر یہاں سے دیوار کا اچھیب و غریب سیڑھی نماز سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ہر تیس چالیس گل کے بعد آٹھ دس فٹ بلند ہو جاتا ہے سوہل گیٹ سوہل دروازہ اپنی عظمتوں شانوں شوقت اور فن تعمیر کے لحاظ سے بہت مشہور ہے اور اس جگہ سے قلعہ کے اندرونی حصہ میں کھاڑے ہو کر آسمان پر نظر ڈالیں تو رات کو زہل ستارہ این اس کے اوپر دکھائی دیتا ہے اسی مناسبت سے اسے زہل دروازہ بھی کہا جاتا جو بعد میں زہل سے سوخل دروازہ کا نام اختیار کر گیا اس دروازہ کے ساتھ ہی سہل غازی کا مزار مجود ہے جہاں پر بہت سے ظاہرین حاضی دیتے ہیں اندرون قلعہ یہ سب دروازوں سے بلند اور خوبصورت ہے یہ دروازہ سب سے مضبوط اور دو دروازوں کا مجموعہ ہے بیرونی محراب کے اوپر سہر دو جانب منقش پھول اور پتھر کے محرابیں بنی ہوئی ہیں جو سنگ تراشی کا ایک بہترین نمونہ ہے اس دروازہ کے اوپر ساتھ کے انگرے ہیں ٹلہ جوگیاں جانے کے لیے یہی راستہ استعمال ہوتا ہے قدیم زمانے میں کوہستان نمک کھیوڑا سے نمک لانے اور کشمیر لے جانے کا یہ واحد راستہ تھا پیپل والا دروازہ اس دروازہ کے دائیں بائیں مجودہ دور کے کمروں اور دروازوں کی طرح ایک ہی فاصلہ پر کھڑکیاں ہیں یہ دروازہ کا روح بھی ندی کی طرف ہے موری گیٹ موری گیٹ ندی کی طرف ہے اس گیٹ پر کوئی بالا خانہ نہیں ہے موری گیٹ کے کتبہ پر بھی شیشی دروازہ کی طرح ترحیق اندہ ہے اور ساتھ ہی اسماعے باری تعالی درج ہیں اس دروازہ پر اللہ اللہ کے الفاظ بہت خوش خطی کے ساتھ منقش ہیں اس دروازے کے دونوں طرف شاہی دروازے پر جانے کے لیے بائیں جانب کشادہ سیڑیاں ہیں اور دروازے کے آخری حصہ میں اندر ایک مزار جمال چشتی کے نام سے ہے کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے ہاتھی موری دروازہ سے آیا جایا کرتے تھے گٹیالی دروازہ یہ دروازہ بھی عظمت و شان میں شاہی دروازے سے کسی طرح کام نہیں گٹیالی دروازہ نالا گھان کی جانب کھلتا ہے اس دروازہ کا نام گٹیالی اس وجہ سے ہے کہ درائے جیلم سے ایک پتن جس کا نام گٹیالی پتن ہے نکل کر نالا گھان میں آتا ہے اور اس دروازہ کے سامنے سے ہو کر گزاتا ہے اسی لیے یہ دروازہ گٹیالی دروازہ کہلاتا ہے شاہ چاند والی دروازہ یہ دروازہ اپنی خوبصورتی اور دفاع کی لحاظ سے بے مثال ہے اس کے باہر کی طرف شاہ چاند والی رحمت اللہ دلالی کی قبر چار دیواری کے اندر موجود ہے دوسرے دروازوں کے علاوہ اس دروازے کے دونوں اطراف چھت کے اوپر محافظوں اور نکارچیوں کے لیے خوبصورت چبوترے بنی ہوئے ہیں اوپر جانے کے لیے سیڑیاں محرابوں سے اوپر چڑتی ہیں دروازے کے اوپر پانچ کنگرے ہیں جن کے گرد ہاشیہ بنا ہوا ہے سر دروازہ یہ دروازہ قلعہ میں داہل ہونے کے لیے چھوٹنا تھا دروازہ تھا اس گیٹ کا نام پانی کی مناسبت سے سر گیٹ رکھا گیا ہے شاہی مسجد یہ مسجد شاہی محلات اور شاہی دروازے کے قریب موجود ہے جس کی لمبائی تقریباً پچاس ضرب سو فٹ ہے اندر سے تین گمبت بنے ہوئے ہیں مغر باہر سے چھت بلکل ہموار ہے اس مسجد کے بیرونی دروازوں پر دونوں جانب گول دائروں میں مکمل قلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور درمیانی دائرے کے محراب میں قلمہ کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دائروں کی شکہ میں لکھے ہوئے ہیں اس مسجد کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ امیر کیا گیا ہے مسجد کے پلر ڈیزائن دار ہیں مسجد کے محراب میں بھی خوبصورت تراشا ہوا پتھر لگایا گیا ہے محراب کے اوپر گمبدنما ڈیزائن کے پتھر کی سن لگائی گئی ہے جس میں اللہ کا نام صاف دکھائی دے رہا ہے عرصہ دراز گزرنے کے بعد چھات سے اس وقت کا لگایا گیا مٹیریل گر چکا ہے جس وجہ سے اکثر جگہوں پر چھات کے پتھر لٹکے دکھائی دیتے ہیں مسجد کے ایک سائیڈ پر کمرہ بنایا گیا ہے جس میں شما جلانے کے لیے خانے بھی موجود ہیں جبکہ مسجد کی دوسری قابلی دروازہ کی جانب ایک راستہ ہے جو قابلی دروازہ کے اوپر جاتا ہے پھانسی خانہ پھانسی خانہ کے امارت شاہی محل کے این سامنے بلندی پر واقع ہے یہ امارت چار منزل پر مشتمل ہے پہلی منزل پر سیڑیاں بنائی گئی ہیں دوسری منزل پر داخلی دروازہ ہے دوسری منزل پر برج ہے آگرچہ اس منزل کے بعد برج کے کنگرے شروع ہوتے ہیں لیکن پھانسی خانہ کی جگہ دور سے دکھائی دیتی ہے چوتھی منزل پر پھانسی خانہ کے لیے ایک مقام بنایا گیا ہے جس کے درمیان اڑائی فٹ گول سراخ رکھا گیا ہے اس مقام پر چڑھنے کے لیے جنوب اور مشرق میں سیڑیاں بنائی گئی ہیں بتایا جاتا ہے کہ پھانسی خانہ کے گول سراخ پر تختہ رکھا جاتا تھا اور بانسو کے ذریعے ملزم کی گردن رسوں کے پھندے میں ڈال دی جاتی تھی جب تختہ کھینچ لیا جاتا تو ملزم سراخ میں لٹک جاتا تھا بڑا کونہ یہ کونہ تین سو فٹ گہرا ہے اور چار محرابی چوکٹوں کے نیچے سے کونہ میں اترنے کے لیے تقریباً ایک سو پچاس سیڑیاں بنائی گئی ہیں سیڑھیوں کے دونوں طرف بلاند دیوارے ہیں نیچے اترنے کے لیے ہر دس پندرہ سیڑھیوں کے بعد ایک وسیع سیڑھی بنائی گئی ہے تاکہ سانس لے لیا جائے اس کونہ میں آج بھی پانی موجود ہے مگر استعمال نہیں کیا جاتا اس کونہ کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور اس کونہ کا بہت دلکش اور حیرت گن کر دینے والا نظار ہے جو کہ اتنی محنت و مشکت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اتنی گہرائی میں اس قدر سیڑھیوں بنانا اور دونوں اطراف میں دیوارے بنانا کونہ کی اتنی گہرائی میں کھدائی کرنا حیرت انگیز ہے اور اس کو بنانے والوں کا ایک عظیم شاہکار ہے مان سنگھ محل قلعہ رختاز کا یہ مشہور و معروف محل بہت بلندی پر تمیر کیا گیا ہے جو بہت دور دور سے دکھائی دیتا ہے اس محل کے اوپر ایک سفید رنگ کا گمبت دکھائی دیتا ہے اور گمبت کے نیچے بنے ہوئے ڈیزائن بہت دلکش ہیں حویلی کے اس ٹوٹے ہوئے چھت کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ایک کاریگر کس نفاست اور مضبوطی کے ساتھ کام کرتے تھے حویلی و شاہی مسجد کی چھتیں اندر سے گمبت نمہ ہیں جبکہ چھت کے اوپر والی جگہ بلکل ہموار ہے کسی قسم کا گمبت چھت کے اوپر نہ بنایا گیا ہے یعنی چھت کے چاروں سائدوں سے مٹائی زیادہ جبکہ درمیان سے مٹائی کم ہے اندرونی چھت کے اوپر محراب نمہ ڈیزائن بنی ہوئے ہیں محل کی اوپر والی منزل پر جانے کے لیے سیڑیاں بنی ہوئی ہیں جن کے گرد حفاظی پائپ مجودہ دور میں لگایا گیا ہے اس محل کی دوسری منزل نچلی منزل سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اس منزل پر تین اطراف میں خوبصورت کھڑکیاں بنائی گئی ہیں اور کھڑکیوں سے باہر بیٹھنے کے لیے بقاعدہ نشستیں بنی ہوئی ہیں کالا محل یہ محل مان سنگھ محل سے تقریباً سوگاز کے فاصلہ پر بنایا گیا ہے یہ مان سنگھ کی بہن شرمیتی روب کماری جو کہ بیوہ ہونے کی وجہ سے مان سنگھ کے پاس رہتی تھی کے لیے تعمیر کروایا گیا مگر عرصہ دراز گرزرنے کے بعد یہ محل ختم ہو چکا ہے اور اس کی انشانی میں صرف اوپر چھت رہ گئی ہے اور اس کو چاروں اطراف سے بند کر دیا گیا ہے مگر اس کے ایک سائٹ پر ایک چبوترہ ابھی بھی موجود ہے جس کے اندرونی حصہ میں محراب نمان ڈیزائن بنائی گئی ہیں جبکہ اس محل کی چھت ابھی بھی کالی ہے جس بنابراہ اسے کالا محل کہا جاتا تھا عرصہ دراز گزرنے اور قلعہ کی ہستہ حالی کے بعد بہت سی اشیاء کو دیکھنا ناممکن ہو چکا ہے مگر اب بھی اتنے وسیع رکبہ پر مجتمل قلعہ روحتاس اپنی شان و شوقت اور احیابت کے اعتبار سے طورس کو حیرانگی کے حال میں گم کر دیتا ہے قلعہ روحتاس زلہ جیلہم پاکستان میں دنیا کا بہت بڑا قلعہ ہے جس کے بارے میں ایک شاعر نے کیا حوب کہا ہے دیکھیں ہم نے زندگی میں بھی قلعے روحتاس جیسا دنیا میں لیکن کہیں نہیں